السلام علیکم بھائی سید آن رضا شہرازی صاحب سب سے پہلے دو آمد کا شکریہ مصروفیت کے باوجود آپ نے وقت نکالا پروگرام شرکت کی تھے چلتے ہیں اخبارات کی جارب پہلی خبر جو لیڈنگ سٹوری اخبارات کی زینت بنی دیامیر بھاجر ڈیم چلاس میں خطاب ہے وزیراعظم عمران خان کا اس کے جملے یا وہ حصہ جو اخبارات کی زینت بنا ماضی کے غلط فیصلوں سے نقصان ہوا معیشت کمزور سنتی ترقی متاثر ہوئی اب یہ وہ جملہ ہے جو وزیراعظم یا حال یا حکومت کے بہت سارے عراقین بار بار کہتے ہیں جس کا اظہار اپوزیشن کئی بار کہہ چکی کہ ہر چیز جو ہے وہ ماضی میں ماضی کی حکومتوں پر ڈال دی جاتی ہے کیا دھرا تو یہی جملہ ان کا ہے کہ ماضی کے غلط فیصلوں سے نقصان ہوا اور سپیشلی معیشت کمزور ہوئی اور سنتی ترقی متاثر ہوئی تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس خطاب کو رن صاحب پہلی بات تو دیر آئے دروست آئے دیامر بھاشا ڈائم جو ہے دوہزار اٹھائی سنتیس میں مکمل ہوگا کوئی بارہ لاکھ سزائی دیکھڑا رازی سے سراب ہوگی فائدہ ماند ہوگی لیکن یہ جو بات ہے نا کہ یہ کہنا کہ جی ماضی کی غلط فیصلوں کی وجہ سے جناب ابھی تک ہم بھگتے تھے آ رہے ہیں اور ابھی تک مسائل ہیں تو ماضی کے ساتھ آپ جب آئے آپ نے بڑے کوئی انقلابی فیصلے کر لیے چھے ماہ تک تو آپ یہ تیہ نہیں کر سکے کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے نہیں جائیں گے پھر اصد عمر صاحب جن کو آپ دوہزار بارہ سے ایک برینڈ بنا کے پیش کر رہے ہیں جناب اصد عمر آئے گا تیل کی کیمن نیچے لے آئے گا یہ گر دے گا تو آپ آپ نے کیا کیا ذرا یہ بھی تو دیکھیں نا یہ تو ابھی تو چلو کرونا میں بات چھپ گئی کہ جی کرونا کی وجہ سے پوری دنیا کی جی ڈی پی بیٹھ گئی پوری دنیا میں ترقی کا عمر روکیا چلے مانتے ہیں ہمارے پاس بھی روکیا لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا کیا آپ نے کہا جی ہم پچاس لاکھ گھر بنائیں گے دو سال آپ کو انہیں گئے ہیں کوئی ایک گھر بھی آپ کو گراؤنڈ پر نظر آ رہا ہے ابھی تک آپ آتھارٹیاں بنا رہے ہیں چیئرمین لگا رہے ہیں ادھر سے مانگے تانگے کے لوگ آپ لگا رہے ہیں کوئی ایک آپ نے گھر بنایا آپ نے کہا ہم نوکریاں دیں گے ایک کرو نوکری دو سال آپ کو ہونے کوئی ہیں کوئی میں تو نہیں جانتا اور شاید آپ بھی نہ جانتے ہو کہ کسی کو کوئی نئی نوکری ملی ہو کچھ یہ جانتا ہوں جن کی گئی ہیں ہاں ان کو بہت جانتے ہیں جن کی گئی ہیں ان کو بہت جانتے ہیں جو خط غربت تک گئے ہیں میڈل کلاس سے ان کو میں بہت جانتا ہوں آپ تو میڈل کلاس کی بات کرتے ہیں میں تو اپر یا فضائی کلاس کی بھی بات کرنے کے حق میں ران صاحب وہ فضائی کلاس تو پھر وہ فضائی کی طرف نہیں اپر ایکچول اپر کلاس میں کہہ رہا ہوں کہ میڈل کلاس بالکل لور میں چلی گئی تو اور اس کے ساتھ ایک اور ہوا کہ یہاں اسلامباد سے ہم نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے جو اپنا بوریا بستر لے پھیٹ کے واپسی اپنے گاؤں کی طرف چلے گئے کیونکہ یہاں پہ ابائی علاقوں کی طرف کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں یہاں پہ انہیں مطلب کاروبار بان نوکریوں سے فارق پرائیویٹ بندہ اگر تیس پہ انتیس ہزار لے رہا ہے پندرہ بیس ہزار رپیا کوئی چھوٹے موٹے گھر کے یہاں پہ دے رہا ہے تو اگر اس کا دو ماہ نہیں آتا تو اس نے کہاں سے سروائیو کرنا ہے تو یہاں پہ اس وقت صورتحال یہ ہے خان صاحب جب فرماتے ہیں وہ وہاں سے شروع کرتے ہیں کنٹینر سے کہ جناب تباہی ہو گئی بربادی ہو گئی کنٹینر پہ کھڑے ہو کے خان صاحب آگ لگاتے تھے کس کو جی بل کو اور اب خان صاحب کیا کہتے ہیں کہ اب جناب بلوں کی جلدی بل جمع کروائے اور دوسرا اس وقت کے بل کو اب دو سے ضرب لگ گئی ہے اب جو اس بار بل آیا ہے نا جی خاص کر کے میں آپ کو آئسکو کی بات بتاؤں اسلام بار میں بڑے دباہ کے بل آئے ہیں پہلی بار جس بندے کا بل آٹھ نو ہزار تھا دس ہزار تھا اس بار بائیس تیس ہزار روپے بل آیا ہے اب ایک طرف ساری جو ہے وہ رکی ہوئی ہیں کسی قسم کی معاشی سرگرمیاں نہیں ہیں جوب جا رہی ہیں اور آپ دباہ دباہ کے بل لے رہے ہیں میں مجھے کل ایک فیمل بتا رہی تھی کہ اس کی کل سہری کا تھرٹی ایٹ پرسنٹ اس کا بل آ گیا اور وہ سہری ٹھیک ٹھاک لیتی ہے ٹھیک ٹھیک ٹھاک سہری لیتی ہے تو آپ خود دیکھیں جب یہ صورت آل ہوگی اور آپ یہ کہیں گے کہ جی ماضی کی حکومت تو نے یہ کیا آپ نے کیا ڈیلیور کیا آپ نے تو یہ کہا تھا میں نوے دن میں تبدیلی لاؤں گا پہلے کہا گیا تھا ایک حامن میر صاحب کو خان صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں دیکھیں اگر پہلے نوے دن میں کچھ نہیں ہوتا نا پھر کچھ نہیں ہو سکتا تو شاید ان کی یہ بات صحیح نہیں کر رہی ہے کہ پہلے نوے دن میں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آیا پھر سو دن کا پلان دیا گیا سو دن میں بھی کچھ نظر نہیں آیا تو ابھی تک ہمیں کوئی کبھی جناب حفیظ شیخ صاحب آگے آ جاتے ہیں کبھی رزاق دعوت صاحب کبھی پھیر حصد عمر صاحب تو ابھی تک مجھے یہ لگتا ہے کہ کنفیوزن کا شکار ہے سرکار اور سرکار کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انیشیٹیوز لینے کیا ہیں جو عام بندے کو آپ نے ریلیف دینا ہے وہ ریلیف تو آپ ابھی تک دے نہیں پائے اور پھر آپ جب لوگوں کو اس سے نہیں ہے کہ نواز شریف نے پہلے کیا کیا تھا یا آصف زرداری کی حکومت یا بین ازیر بٹو کی حکومت لوگوں کو یہ ہے کہ آپ کیا روٹی میرے گیا لوگوں کو یہ ہے آپ آٹے کا نوٹس لیتے ہیں آٹے کی قیمت بھاڑ جاتی ہے آپ پٹرول کی قیمتیں کم کرتے ہیں پٹرول نہیں ملتا آپ چینی کا نوٹس لیتے ہیں چینی اچھا انکوائری کمیشن کے بعد پھر چینی آپ ایٹی سیون کی اور کچھ جگہ پہ نائنٹی کی بکھ رہ گیا جب انکوائری کمیشن بنایا ماشاءاللہ اس وقت ترہاسی چرہاسی روپے کی چینی تھی تو یہ صورتحال ہے آپ اپنی گورننس پہ غور کریں گورننس پہ جانا معیشت پہ جانا باقی معاملات کیونکہ لیڈنگ سٹوری ہے یا لیڈنگ ورڈس جو سے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے اور اگر ہم اسی کی تفصیل میں جائیں گے تو لازم بات ہے زمدن بہت سارے سوال ہیں وعدے پورے کرنے تھے مدت پوری ہو رہی ہے اس کے بارے پہ کیا کہیں گے نن صاحب یہاں تو معذرت کے ساتھ ہمیں وعدے پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں نہ مدت پوری ہوتی نظر آ رہی ہے جو صورتحال بنی ہوئی ہے آپ صحافی اندر کی خبریں جانتے ہیں میں یہ سوال ضرور رکھوں گا کہ آپ کو مدت بھی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے دیکھیں کچھ چیزیں فیس ویلیو پہ ہوتی ہیں مدت پوری مطلب انہوش تبدیلی کی بات ہو رہی ہے مائنس ون کی تو خان صاحب کے سامنے بات ہوئی ہے وفاقی کابینہ میں بات ہوئی ہے انہوں نے خود بس ہمبلی میں بھی تو بات کری انہوں نے تو چلے کی اس سے پہلے وفاقی کابینہ میں فیصل وارڈا صاحب نے کہا کہ یہاں پہ جو لوگ یہاں کچھ اور بات کرتے ہیں باہر جا کے کچھ اور بات کرتے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں تو مائنس ون کی میں بات نہیں کر رہا مائنس ون کی بات خان صاحب کے اپنے قریبی وہ جو کچن کیبنٹ ہے نا وہاں سے سٹارٹ ہوئی ہوئی ہے تو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ وعدے پورے نہیں ہوئے مدت تو پوری ہوگی میں کہہ رہا ہوں نہ وعدے پورے ہوں گا نہ مدت پوری ہوگی نہیں تو اس پہ کوئی ایسا سوال نہیں اٹھا یعنی قرب و جوار میں جن کا آپ ذکر کرتے ہیں کہ وہ بھی یہ باتیں کرتے ہیں تو کیا ابھی تک انہوں نے بھی کوئی ایسیس کیا یا کچھ جی دیکھیں آنے والے دنوں میں بڑا کچھ ایسیس ہوگا اور آپ ابھی اسے دیکھنا شروع ہو جائیں گے کہ کس انداز میں ہوگا اور خان صاحب کا یہ کہنا اور کہ جناب مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور مائنس ون کی باتیں ہو رہی ہیں اور خان صاحب کا پوزیشن کے لیے توڑا سا نرم رویہ جو ہے نا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے ہاں انہوں نے لازت تقریر جو کی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں مل کے چلنا چاہتا ہوں آپ نے مجھے تقریر نہیں کرنے دی میں پہلی تقریر کرنے آیا آپ نے جناب مجھے تقریر نہیں کرنے دی تو میں کیا کرتا یہ وہ تمام اس طرح انہوں نے ایک بات باننے کی کوشش کی ہے لیکن شاید آپ کافی دیر ہو چکی ہے کافی دیر ہو چکی ہے چلیں میں کیونکہ لیڈنگ سٹوری یا ورڈز وہ مینچن ہوتے ہیں حبارات پہ جو وزیر اعظم نے تقریر کی اب ہم تھوڑا سا چلے ہی جاتے ہیں پروجیکٹ پہ پروجیکٹ ایسی صورتحال ہے یعنی جس طرح آپ نے آغاز کیا دیر آئد درست آئد نئی منازل کہلے ترقی کی لیکن صورتحال یہ ہے کہ سائد کا دورہ کیا گیا وزیر اعظم نے کیا اور اس کے ساتھ ساتھ کیاسی لاکھ ایکڑ فٹ پانی زخیرہ ہوگا ساڑھے چار ہزار میگا وٹ بجلی پیدا ہوگی حکام نے بریفنگ دیئے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی وہاں پہ موجود تھے پروجیکٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں جی دیکھیں ایک تو پروجیکٹ کی جو لوکیشن ہے بڑی امپورٹن چلاس گلگر پلکستان بلکل ٹھیک ہے جی اس کے بعد پھر چائنہ نے جو ریسنٹ ایک جو ہے وہ لداخ کے ارئے میں کام کیا اس کے بعد اس کا آغاز دوبارہ نئے سرے سے مطلب ایک تو وہ زمین شمین اکائر ہو چکی تھی دوہزار سترہ میں نواز شریف صاحب کے دور میں یہ پروجیکٹ جو ہے اس کی زمین شمین ہو چکی تھی لیکن اب جو آپ کہیں کہ وہ بیلٹ انڈ روڈ منصوبے والی بات کریں سی پیک والی اور اس کے ساتھ اس کو تناظر میں دیکھیں کہ ہمیں کتنی ڈیمز کی ضرورت ہے اور کتنا پرانا یہ منصوبہ ہے جو چلے آ رہا تھا تو یہ بڑا امپورٹن منصوبہ ہے اور اس سے نہ صرف جو ہے وہ گلگت بلتستان کو فائدہ ہوگا چلاس کے لوگوں کو فائدہ ہوگا دیکھیں پہلے تو جن کی زمین آئی ان کو بڑی بڑی انتہائی مناسب قیمت ملی جب ایکوائر کی گئی لینڈ آئٹ کے تحت تو بڑی مناسب قیمت ان کو ملی ٹھیک ٹاک پیسے ملے اس سے ان کو فائدہ ہوگا کیونکہ ویسے تو زمین اسی طرح ہی تھی مجھے تھوڑا سی اجازت دیں گے آن لذا میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ارنان آدل صاحب تو وہ انہیں بھی ہم پروگرم کا حصہ بنائیں گے اسلام علیکم ارنان صاحب سلام ارنان صاحب تجزیہ کاری میں ماشاء اللہ آپ کا بہت اچھا نام بہت بڑا نام اور اس کے علاوہ صحافت میں اچھا خاصا نام ایک طویل تجربہ ہے آپ کا اور اس سے آپ منسلک ہیں لیکن صورتحال یہ ہے کہ میرے ساتھ یہاں پہ اونچہ راضی بیٹھے ہیں انہوں نے بھی آغاز میں یہی باتیں کی ہیں دیامر یہ جو ہے دیامر بھاشا ڈھیم اس حوالے سے تو بات بھی ہم بہی سے شروع کریں گے آپ سے بھی آغاز بہی سے میں کروں گا وزیر اعظم کا بیان ہے وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ سابقہ جو دور تھا ماضی کے غلط فیصلوں سے ہمارا نقصان ہوا اور معیشت کمزور اور سانتی ترقی متاثر ہوئی تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس بیان کو جو وزیر اعظم نے چلاس میں کہا دیامر بھاشا ڈھیم کے دورے پر جی بلکل میں ان سے سو فیصل اتفاق کرتا ہوں جو بنظیب بھٹو کے دور میں آئی پی پیز کے منصوبے لگائے گئے اس میں اتنی مہنگی بجلی ہوئی کہ جس کی وجہ سے جو ہمارا سنتی عمل ہے وہ رک گیا کیونکہ جو ہماری سنت ہے وہ کمپیٹ ہی نہیں کر سکتی دنیا میں اتنی مہنگی بجلی ملتی ہے فی یونک کہ انڈیا بنگلہ دیش کے مقابلے میں ہمارے ہاں کاؤسٹ آف پرڈکشن اتنی بڑھ گئی کہ اب ہمارا جو سنتکار ہے وہ کمپیٹ ہی نہیں کر پاتا تو ہمارے ملک میں جب بھی پیپلز بارٹی کی حکومت آئی ہے سنت کا بیڑا فرک ہوا ہے پہلے بھٹو زلفکار علی بھٹو نے آکے یہاں پہ سنتوں کو نیشنلائز کر لیا سارا سرمایہ کاری کا محول تباہ ہو گیا اور آج تک وہ جو اعتماد ہے سرمایہ کاروں کا وہ بحال نہیں ہو سکا اور اسی طرح پیپلز بارٹی کی جب دوسری حکومت بے نظر پھٹو کی آئی تو انہوں نے آئی پی پیز کے منصوبے لگائے جس نے پاکستان کی معیشت کا بھٹا بٹھا دیا اور آج تک ہم اس کا نتیجہ بھگت رہیں ہمارے ملک میں تو تیل پیدا نہیں ہوتا ہمارے پاس کو ذرہ مبادلہ نہیں ہے کہ ہم بہار سے اتنا زیادہ تیل منگا سکیں کہ اس سے بجلی بھی بنائیں تو ہمیں تو زیادہ سوٹ یہی کرتا تھا کہ ہم ڈھیم بنائیں پانی سے بجلی بنائیں جو بہت سستی پڑتی ہے اور یہ منصوبے اگر آج سے تاز پندرہ بیس سال پہلے شروع ہو جاتے تو آج بجلی بھی سستی ہوتی یہ جو گردشی کرزہ بارہ سو ارب روپے سے زیادہ ہو گیا بجلی کا یہ بھی نہ ہوتا اور ہم ہمارے ملک میں جو سنتی عمل ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے جاری رہتا تو آج ہمارا تجارتی خسارہ بھی اتنا نہ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ بجلی اور توانائی جو ہے اس کے لیے ہائیڈل پاور بہت ہی ضروری ہے اور یہ انیشیٹیو اب جو انہوں نے لیا ہے اللہ کرے یہ صحیح وقت مکمل ہو جائے جیسے کہ نازم باجلہ آپ کو بہت تجربہ ہے یہ منصوبہ مکمل ہو جائے پاکستان کی ہسٹری رہی ہے کہ وقت میں مکمل نہیں ہوتے منصوبے اور دیر ہو جاتی ہے تو اللہ کرے کہ وقت میں یہ ہو جائے مکمل تو ساڑھے چار ہزار میگا وارٹ پجلی آئے گی میں بالکل آپ کی طرح دعا گو ہوں اور آپ کے تجربے کو بھی میں سرا آتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں آپ نے بہت سارے ادوار دیکھے تو انہی ادوار میں کہیں کہیں عمران خان کو آپ کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہوگا کیونکہ آن دا ریکارڈ ہے انہوں نے بے نظیر کا بھی سراحہ تعریف کی نواز شریف کی بھی تعریف کی پھر آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں تو کیپی میں بھی انہوں نے ایسے کچھ پروجیکٹ شروع کرنے تھے جن کا وہ کہتے رہے کہ آنے والے دور میں پورے پاکستان کو وجلی تھی جائے گی کیپی سے ابھی تو یہ صورتحال ایسی ہے کہ دو سال کا دورانیاں گزر گیا وزیر اعظم ہی فرما رہے ہیں اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ بہت سا عرصہ ہو گیا یعنی بات کی جاتی ہے کام نہیں ہوتا اور اب صورتحال بہتر ہے یعنی ہم میل ذاتی طور پر بھیئیں گے جنرلیسٹ آنسا بیٹھے ہیں انہوں نے بھی آغاز اسی سے کیا ہے کہ دیر آئے ترست آئے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اتنی دیر یا اتنی تاخیر کہ کوئی شروع کرتا ہے نام کسی کا چلتا ہے کوئی افتتا کرتا ہے کوئی اس کا کریڈٹ لیتا ہے یہ ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی یہ پاکستان کے لوگ بڑے بے صبر ہیں جب سے پاکستان بنا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس رات و رات امیر ہو جائیں رات و رات مسئلہ حل ہو جائیں جب سے یہ ملک بنایا یہاں پہ ایک بیچینی کا کھیڑا ہے جو لوگوں کو لاحق ہے اور ایک سیاسی خارش یہاں پہ ہوتی رہتی ہے کوئی سسٹم یہاں پہ جو ہے وہ جڑ نہیں پکڑ سکا آپ نے دیکھا ففٹیز میں آپ ہسٹری پڑھیں تو اتنی حکومتیں ہر سال بدلتی تھی کہ نیرو نے کہا اتنی مدھوتیاں نہیں بدلتا جتنی پاکستان میں وزیر اعظم بدل جاتے ہیں تو پاکستان کے لوگوں کو تھوڑا سا میچور ہو جانا چاہیے ستر سال ہو گئے ہیں رات و رات کوئی کام نہیں ہوتا ہٹیلی کے سرسو نہیں جمع کرتی ہے اب حکومت جب آئی تو پاکستان تو اس وقت دیوالیاں ہونے والا تھا کسی کے پاکستان کے پاس اتنے ذرے مبادلہ ہی نہیں تھا کہ اپنی جو بیرونی پیمنٹس کر سکتا وزیر اعظم نہیں ہمیں تو ایک فقیر اعظم کی ضرورت رہتی ہے ہر وقت اس ملک میں جو پولی دنیا سے بھی کہ کٹھی کرے اور ہمارے جو کام ہیں وہ چلتے رہیں تو وزیر اعظم صاحب نے اقتدار سمالتا ہی کبھی سعودی عرب کا دورہ کیا کبھی یو اے کا کیا کبھی چین کا کیا جا کے وہاں سے سورن ایکسچینج اکٹھا کر کے لائے تاکہ ملک کو بیفالٹ ہونے سے بچائیں پھر آئی ایم ایس کے اگریمنٹ میں گئے اس کی کڑی شرائط نافذ ہو گئیں تو کوئی بھی کام شروع کرنے کیلئے وقت لگتا ہے کہ اس کے بعد یہ اب کرونا آ گیا تو پاکستان کی ایک ننی منی سی تو معیشت ہے بائیس کروڑ عوام ہے بارہ بارہ بچے لوگوں نے پیدا کیے دیہات میں اور اتنی عبادی کا پریشر دنیا کا پانچوں بڑا عبادی کے لحاظ سے ملک ہے وسائل بہت تھوڑے ہیں تو کوئی سارے کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے ہی لوگوں کی غلط فہمی ہے کوئی سیاستدان جادوگر نہیں ہوتا کوئی حکمران جادو نہیں ہوتا کسی کے پاس کہ سارے کام ایک دم کر دے تحمل سے ایک صحیح سمت میں ملک کو ڈال دیا جائے اور ترقی کا عمل شروع ہو جائے تو پھر پانچ دس سال میں اس کے ریزلٹ آنے شروع ہوتے ہیں اور اگر آج یہ صحیح منصوبے لگائیں گے تو انشاءاللہ چار پانچ سال بعد دس سال کے بعد ملک جو ہے وہ پٹھڑی پہ چڑھ سکتا ہے رات و رات دنیا کا کوئی بھی حکمران کوئی بھی سیاستدان پاکستان کو پٹھڑی پہ نہیں چڑھا سکتا نہ پاکستان میں ایسے حالات پیدا کر سکتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ موجے کرنے لگیں پاکی عمران خان ہو یا کوئی اور سیاستدان ہو ان کا کام ہے لوگوں کو بے کوف بنانے کے لیے باتیں کرنا سبز باز دکھانا ایسی باتیں کرنا کہ ہم بجلی پورے ملک کو فرام کر دیں گے یہ کوئی آسان کام ہے پروجیکٹ کو میں اناندہ باپ کی باتوں سے کہیں کہیں تو مشروع کرنا بہت ٹائم لگتا ہے پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے تو ہمیں صبر و تعمل ملک سے کام لینا چاہیے بردباری سے کام لینا چاہیے اب ہم بچے نہیں رہے ہیں ستر سال ہو گئے ہیں اس ملک کو بنے ہوئے اور اپنے ملک کا ہمیں اس طرح سے روز روز کی اکھاڑ پجھار سے بچ کر اپنے ملک کو دیکھنا چاہیے کہ مستقل مزاجی سے ہم اسے کس طرح صحیح راستے دیں گے ادنا نادہ صاحب میں آپ کی باتوں سے کہیں کہیں متفق ہوں لیکن آپ نے تاریخ کے جروکوں کی بات کی ہے تاریخ کی بات کیے بہت سے لفظ ایسے استعمال کی ہیں بہت سے نام آپ نے استعمال کی ہیں میں ان پر ضرور جاؤں گا لیکن بہت محتاط انداز میں ہم یہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے رہیں گے آنشہ رازی آپ کچھ کہیں گے اسی حوالے سے کیونکہ ادنان صاحب نے تو واضح طور پر یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا دور جو تھا نا واقعی وہ بہت خراب رہا جی دیکھیں میں کوئی سپیسیفک ادنان صاحب کے حوالے سے یہ نہیں کہتا لیکن بہت سے ایسے لوگ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیق نون کے دور میں انہیں بڑی مطلب وہ ہوتی تھی کہ جناب تبدیلی آئے جناب نواز شریف جائے جناب بے نظیر جائے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس پہ آواز اٹھائی کہ دو سال بعد بے نظیر کیوں جاتی تھی دو سال بعد نواز شریف کون جاتا تھا اور کیا اس ملک کی عوام جو ہے وہ ان لوگوں کو بھیجتی تھی کونسی ایسی ہے کیا فاروق لگاری نے اگر بے نظیر کو بھیجا تو اس عوام نے بھیجا اگر سپریم کورٹ نے نواز شریف کو دوبارہ واپس لے گئی اس عوام پہ تو ہر کوئی حکمرانی کے لیے آتا ہے تعمت عوام پہ لگا دی جاتی ہے کہ جی یہ عوام نے کیا ہے وہ عوام نے کیا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ پانچ دس سال کی بات اب کی جاری ہے اب تو ہر بندہ کر رہا ہے نا کیا آج سے دس سال پہلے بھی آپ نے دیکھے پانچ دس سال کی بات کوئی کرتے ہوئے کہ جی اس سسٹم کو چلنے دے اس سسٹم کو ڈیریل نہ ہونے دے یہاں تو ایک وزیراعظم خط نہ لکھنے پہ جناب اس کو وہ چلا جاتا ہے جناب اور دوسری بات یہ ہے نا کہ جی ملک بالکل جی تباہی کے دانے پہ تھا عجیب ملک تباہی کے دانے پہ تھا پانچ اشاریہ آٹھ سے آپ ترقی کر رہے تھے عجیب ملک تباہی کے دانے پہ تھا جناب آپ کی رمیٹنسز آ رہی تھی عجیب ملک تباہی کے دانے پہ تھا آپ لوگوں کی نظروں میں نظرے ڈال کے بات کر رہے تھے ابھی صورتحال یہ ہے کہ آپ مائنس میں چلے گیا مجھے یہ بات نہیں سمجھاتی کہ وہ کون سی ترقی نظر آتی ہے کچھ ہمارے دوستوں کو جو مائنس میں تو نظر آتی ہے مائنس میں تو وہ کہتے ہیں جی بڑا اچھا گام ہو رہا ہے بے نظیر نے تباہ کیا خان صاحب آن ریکارڈ ہے وہ کہتے ہیں آئی پی پیز نہ آتے تو ملک کا آج بیڑا گھرے کوتا خان صاحب آن ریکارڈ ہے بلکہ کیونکہ آپ آن ریکارڈ کا گفتگو کر رہے ہیں اور انہوں نے بھی ذکر یہی کیا ہے نانادر صاحب میں تاریخ کا تاریخ کے حوالوں کا تو میں ضرور اس پر گفتگو کروں گا لیکن اس وقت میں ساتھ مظاہر سعید موجود ہے کراچی سے سلام علیکم مظاہر سلام علیکم مرانا صاحب کیسے ہیں خرید ہیں دعائیں آپ کی آمد کا شرکت کا بہت شکریہ پروگرام میں سب سے پہلے تو آپ سے جو بات کرنی ہے وہ میں تھوڑا سا رخ چینج کروں گا ہے اخباری حوالہ ہی لیکن صورتحال تھوڑی سی ہٹکے ہیں کراچی میں آپ موجود ہیں اور کراچی میں ایف آئی اے کی کاروائی ہوئی ہے اس کاروائی کے تحت بھارتی خفیہ ایجنسی راکس ریپرسل کا کارندہ گرفتار ہوا ہے تعلق ایم کیو ایم سے ہے لیکن یہ تمام کی تمام صورتحال اپنی جگہ پہ سیکیورٹی اپنی جگہ پہ حل یا ہم نے ایک صورتحال دیکھی تھی پاکستان سٹاک ایکچینج پر حملہ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک ریزیمبلنس پائی جاتی ہے مماسلت پائی جاتی ہے چائنیز سفارت خانے پر حملہ دونوں میں کیا گیا اس میں مماسلت کیا تھا آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں چائنیز کانسلیٹ پر جو حملہ کیا گیا تھا وہ دوہزار اٹھارہ میں کیا گیا تھا اور مماسلت دونوں میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ دونوں بی اے لے نے کیے تھے دونوں اس کے علاوہ ایک دن پہلے آکے ایک ہفتے پہلے آکے جو ہے وہ پورے شہر کی ریکی کرتے تھے چائنیز سفارت خانے کی بھی ریکی کی تھی اور پاکستان سٹاک بھی انہوں نے ریکی کی دی دونوں میں جو ہے وہ گاڑیاں خریدی گئیں لیکن جو ہب جو ہے جو ہمارا جو ہب کا ایریہ ہے اس کو یہ اپنا مرکز بناتے ہیں پوری ریکی کرنے کے بعد ہی وہاں سے جانے کے بعد ہب میں جو ہے وہ ایک آدھ دن رکھتے ہیں اور رکنے کے بعد جو ہے وہ آکے ایک اگلے ہی دن جو ہے وہ حملہ کرتے تھے تو یہ کچھ مماسلت ہیں اس میں موجود تھی ہیں اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جب چائنیز کانسلیٹ پر حملہ ہوا تو وہ حملہ اس کے کیا مقاصد تھے پہلے تھوڑے چیزی بات اس پہ کرتے ہیں دیکھیں اس کا مقاصد دیئے تھے کہ پہلے دو آزار اٹھارہ میں آئیڈیاز ہماری جو ڈیفینس یہاں پر ایک ایک ایکزیبیشن ہوتی ہے بہت بڑی انٹرنیشن جو ہے پوری دنیا سے جو ہے مختلف موالی کے مثلا لوگ جو ہیں وہ شرکت کرتے ہیں اس کو ناکام بنانا تھا اور ساتھ سات پاکستان اور چائنہ کے تعلقات کو جائے مکمل طور پر جو پسپا ہوا اسی طرح جو ہے وہ یہ آئی آئی چندی کا روڈ کیونکہ یہ کراچی معیشت کا حب ہے تو معیشت جو ہے وہ اسی روڈ سے چلتی ہے کیونکہ تمام طرح ادارے بینکس اسٹریٹ بینک آف پاکستان سٹاک اسچینج آف پاکستان سب وہی پر موجود ہیں تو وہاں پر حملہ کروا کے رو یہ میسیج دینا چاہ رہا تھا کہ پاکستان معیشت کے لیے ٹھیک نہیں ہے سیکیورٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے غیر ملکیوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے لیکن یہاں پر بھی ہمارے حساس اداروں نے جو ہے وہ اہم کدار ادا کیا اور یہ حملہ بھی جو ہے مکمل طور پر جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس نے جوانوں نے اس کو ناکام بنایا اور ان کو جہانم واصل کیا تمام دہشت گردوں کو میسیج یہ دینا تھا کہ پاکستان کے خلاف کس طرح حدیش کی جائے حدیش ناکام ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں میں جو ایک اہم مماثلت وہ یہ ہے کہ وہاں چائنیز کانسلیٹ تھا اور یہاں پر پاکستان اسٹوک ایسینج جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شہنگائی ایکسینج جو ہے وہ تقریباً آہ فورٹی اور سکسٹی پرسن یہ قریب شیڑ جو ہے وہ خریدنا چاہتا ہے تو یہاں چائنیز چائنہ کو یہ میسیج دینا تھا کہ ہم سے نہ لڑو ہم یہاں بھی آپ کو نقصان بجا سکتے ہیں اور پاکستان کے لیے یہ سوچیل پیدا کرنی دی کہ پاکستان ایک پرام ملک نہیں ہے یہاں پر جانا مناسب نہیں ہے جو انویسٹر یہاں انویسٹ کرنا آنا چاہ رہے ہیں وہ انویسٹ نہ کرنے تو معیشت کے طور پہ بھی دہشتگردی کے طور پہ بھی پاکستان کو یہاں پر جا ہے وہ انڈین ایجنسی رو جا ہے وہ مکمل طور پر کوشش کر رہی تھی میں یہی آنا چاہتا تھا کہ انڈین ایجنسی مضاحت اس کا کردار جو ہے رو کا کردار ان کی ایکٹیویٹیز لازم بات ہے نا جب تانے بانے جڑتے ہیں تو بہت کچھ سامنے آتا ہے تو ان کا کردار کہاں ہے اور کیسا ہے دیکھیں ان کا تو مسلسل کردار ہم دکھاتے آ رہے ہیں کلبوشن یادف آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے حوالے کے انٹرنیشنل کورٹ میں اس کا کیس بھی چلا ہم الزام تراشی کی بات ہی نہیں کرتے ہیں ہمارے سیکیورٹی طرح الزام نہیں لگاتے ہیں ایویڈنس کے ساتھ بات کرتے ہیں انڈیا کی طرح نہیں کہ گھر میں پانی نیارت اور الزام لگا دیں گے پاکستان پر پلوام حملہ کرواتے ہیں تو کہتے ہیں یہ پاکستان نے ایویڈنس آج تک نہیں دی ہم تو تمام طرح ایویڈنس دیتے ہیں اچھا انڈیا ایجنسی رو جو ہے وہ اب مختلف دو گروپ سے ہیں اس میں کام کر رہی ہے دیکھیں بی ایل اے کو اس نے ٹاس دیا ہوا ہے کہ یہاں کے اداروں کو ٹارگیٹ کیا جائے اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے جو سپرنٹر ہمارے کروپ تھے اگر آپ اس میں اب ایمکیم لندن کو شامل کرنے ہیں جی اے سندھ کو شامل کرنے ہیں جسکم کو شامل کرنے ہیں بی ایل ایف کو شامل کرنے ہیں تو ان کو یہ ٹارگیٹ دیا ہوئے کہ انہوں نے جو لاو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان پر حملے کرنے ہیں دیکھیں ہمارے ہاں بھی رینجرز پر مسلسل پیدر پیج حملے ہوئیں جس کا سندھ ادیش اور جی اے سندھ اور یہ لوگ اس میں جائے ملوث با جاتے ہیں اسی طرح ایمکیم لندن کے جو بانی تھا کیا نا آلتا حسین وہ شفی برفت اور سبدر سرکی جائیں وہ بھی یوکے میں ملیں ملاقات کی تو اب یہ تو بات کھل کے سامنے آگئے کہ ہمارے جو غدار ہیں یا ایسے لوگ جو تھے جو یہاں سے بھاگ چکے ہیں وہ انڈین ایجنسی روہ کے لیے کام کریں ان کے جو کچھ کاریندیں یہاں پر موجود ہیں وہ ان کے کہنے پر مختلف کاروائییں کرتے ہیں لیاکت آباد کا جو رینجرز پر حملہ ہوا تھا اس میں بالکل الگی پسند لوگ شامل تھے لیکن اس کی جو سپورٹ فائرنگ سے کی گئی تھی ان دہشتگردوں کو فائرنگ سے بیک سپورٹ کی گئی تھی وہ ایمکیم لندن ہی ہمارے ذرائے سیکیورٹی ذرائے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں ایمکیم لندن کے لوگوں نے اس کو سیکیورٹی جو اینا پروائیڈ کی تھی دیفینس پروائیڈ کرتے ہیں اس کے بعد وہ بہت سانی وہاں سے فرار ہو گئے تھے تو یہ سپرنٹر گروپ ہیں چھوٹے چھوٹے جو بہت سارے ایسے محرکات ہوتے ہیں جس میں ریاست کے خلاف جو انار صاحب ہیں وہ واضح طور پر سامنے آتے ہیں بلکل دیکھیں یہ ریاست کے خلاف ہی مسلسل کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے سیکیورٹی ذروں کو بھی نشانہ بنایا جارہا ہے ہمارے اہم تنصیبات کی طرف بھی جائے جارہا ہے میں مزید اس پر گفتگو جاری رکھوں گا میرے ساتھ اس ورکان شہرازی یہاں پہ سٹوڈیو میں موجود ہیں نا دادر صاحب میرے ساتھ آڈیو پہ موجود ہیں آپ کو بھی گفتگو کا حصہ رکھیں گے ہیں اور آپ سے گفتگو اسی حوالے سے جاری رہے گی لیکن آن صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ بات تو وہی چل رہی ہے کہ معیشت کے حوالے سے حال یا حکومت کے حوالے سے منظر فیصلے اب ان فیصلوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے میں تھوڑا سے چاہوں گا مجھے صرف اس موضوع پہ ایک دو منٹ دیجئے گا ہم مجھے معلوم ہے کہ آپ کے پینلسٹ بڑے انتہائی کمپیٹنٹ لوگ ہیں میں نے نوڈاؤٹ میرے لیے عزاز کی بات تھا اور آپ بھی انہی میں شامل ہیں صرف مجھے ایک دو منٹ دیجئے گا تاکہ اس کو میں پوری وضاعت کے ساتھ آپ کے دیکھنے والوں کے سامنے بیان کر سکوں جو آپ پنجاب کی بات کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں جناب کوئی تبدیلی کی بازگشت سنائی دے رہی ہے یا کوئی اس طرح کا سلسلہ ہے تو جب بالکل ہمارے جناب اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کیونکہ پنجاب میں ایسی شخصیت دہائیوں بعد آئے گی جیسی ابھی ہے تو ابھی آپ صورتحال تھوڑا سا آپ اس کا موازنہ کریں کہ سب سے پہلے عثمان بزدار صاحب کے خلاف یعنی ان کی کمپیٹنسی پہ سوال کون اٹھاتا ہے فواد چودے پھر ان کی کمپیٹنسی پہ کون سوال اٹھاتا ہے جناب شیخ رشید صاحب پھر ان کی کمپیٹنسی پہ کون سوال اٹھاتا ہے راجعہ ریاض وہ کہتے ہیں جی اتنی تو شباز شریف کے دور میں بیورکریسی تغری نہیں تھی جتنی آپ ہیں اب آپ ان تینوں لوگوں کو دیکھ لیں اور ان کا سیاسی قبلہ و کعبہ بھی دیکھ لیں ان کی صورتحال بھی دیکھ لیں ان کے سارے معاملات علاہت بھی دیکھ لیں عثمان بزدار پہ یہ بات کرتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ خاموش ہے کیونکہ پروسس انیشیٹیڈ اب یہ کہیں اور آگئے ہیں یہ کہاں آگئے ہیں شیخ رشید صاحب نے کیا بات کی انہوں نے کہا مائنس وان نہیں ہوگا اگر ہوگا ٹو یا تھری ہوگا اور دوسری طرف جناب حواد چودری کیا فرماتے ہیں وہ اب آگیا مرکز میں یہی لوگ جو پہلے بزدار کو ٹارگٹ کر رہے تھے مشن اچیو پروسس انیشیٹیڈ اب مرکز میں آگئے پی ایم صاحب کی طرف اب جناب وہ کہتے ہیں کہ جناب علی کے ہم ڈیلیور نہیں کر سکے کون کہہ رہا ہے فواد چودری وہ کہتے ہیں ہم نہ کام ہوگے ہماری آپسی لڑائیاں جانگی ارترین کی اور شاہ محمود قریشی کی شترائی کا جو کھیل ہوتا ہے وہ بڑا مزیدار قسم ہوتا ہے اس میں ایک ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں گھوڑا ٹھیک ہے جی تو گھوڑا جو ہوتا ہے وہ اڑھائی کی چال چلتا ہے اس کی چال کو سمجھنا جو ہوتا ہے وہ کھلاری کے لیے ہی ہوتا ہے جو صحیح کھیلنے والا ہو اگلے کی اور جو اچھا کھیل ہے تو وہ گھوڑا جس طرح چلاتا ہے اگلے کو وہ مات دے دیتا ہے آل دو کہ اس میں کوین بھی ہوتی ہے اس میں جیسے ہم اپنی لنگوئی توب بھی ہوتی ہے بادشاہ بھی ہوتا ہے لیکن گھوڑا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ ان گھوڑوں کی چال کو دیکھا کریں تین چار یہ سیاستدان تین چار بیوروکریٹ ان گھوڑوں کی چال سے آپ کو واضح نظر آ جائے گا کہ ہواوں کا رخ کس طرف چاہ رہا ہے اگر یہ گھوڑے تنقید کر رہے ہیں اسمان بزدار پر تو آپ سمجھے کہ اسمان بزدار کی طرف ہواوں کا رخ جو ہے وہ مسائل کی طرف وہ بڑھنے ہیں وہ پہلے والی صورتحال نہیں ہے اب ان گھوڑوں نے پہلے پنجاب کا رخ کیا اور پھر یہی گھوڑے دھائی کی چال چال کے پنجاب سے سیدھا برستہ موٹر وے جیٹی روڈ نہیں موٹر وے یہ سیدھا پہنچے جناب پنڈی سے ہوتی ہوئے اسلام بات اور یہ چال چاہے آگے چلیں پیچھے چلیں چلنی دھائی کی ہوگی گھوڑے کی تو دھائی کی چال ہے چلنے والے پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے گھوڑے کو چلنے بھی دھائی کی ہیں چلنی تو دھائی کی ہے کیونکہ گھوڑے کی خاصیت یہ ہے کہ وہ دھائی کی چال چلتا ہے اور وہ اگلے کو سمجھ بڑی مشکل سے آتی ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ وہ دھائی کی چالوں والے جو تین چار سیاستدان گھوڑے اور تین چار بیوروکریٹ جو آپ کو ہر دور میں نظر آئیں گے ہر حکومت میں نظر آئیں گے کسرو بختیار صاحب کو بھی اس میں ایڈ کر لیجئے تو اب صورتحال یہ ہے کہ بزدار صاحب کے حوالے سے تو جی کا جانا ٹھہر گیا ہمارے سورسز بتا رہے ہیں کہ جی اب بزدار صاحب کو گھبرا لینا چاہیے ٹھیک ہے بزدار صاحب کے لیے یہ جملہ نہیں ہے کہ گھبرانا نہیں ہے بزدار صاحب کو گھبرا لینا چاہیے انہیں گھبرا لینا چاہیے کیونکہ ان کے لیے مسائل بہت زیادہ ہیں ڈھائی کی چالیں ان کی پوری گھوڑے ان کے رد گرد چل چکے ہیں اب بات آتی ہے مرکز کی بزدار وہ قلعہ ہے اب میں یہ نہیں کہہ رہا کمپیٹنس کے حوالے سے لیکن میں پالیسی جب آپ یہ کہیں کہ بزدار وہ قلعہ ہے جس دن وہ قلعہ گرا پھر مرکز کی جانب وہ ڈھائی کی چالیں جو ہیں ابھی چلنی شروع ہوئی ہیں وہ تیز ہو جائیں گی اور پھر خان صاحب کے حوالے سے بھی وہ جو ادنان عادل صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ جی چلنا چاہیے لوگ کہتے ہیں بڑی جلدی سسٹم سے اکتا جاتے ہیں تو لوگ تو نہیں اکتا ہے لوگ تو اتنا نہیں کہہ رہے کہ یہ سسٹم اس طرح ڈی ریل ہو جائے لیکن بہت سارے ایسی ہم ڈیفرنٹ جگہوں پہ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے ڈیلیور کریں اور خان صاحب نے خود چھے مہینے کے کہا ہے اپنی آہ وفاقی کابینہ کی میٹنگ میں کہا ہے کہ اگر ہم چھے مہینے میں ڈیلیور نہیں کرتے تو پھر ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں ہوگا تو اب ڈھائی کی چالیں جو ہیں وہاں سے پنجاب میں آرموس پوری اور پنجاب سے پھر مرکز کی طرف صحیح ارنان صاحب میں آپ کی طرف ہوں گا آپ کے استادوں میں شامل ہیں اساسدہ میں شامل ہیں اور میں تو شاگردوں میں شامل ہوں لیکن آپ نے تاریخ کے حوالے دینے شروع کر دیئے اور ایک نام آپ نے استعمال کیا چار لفظ ہیں میں ان چار لفظوں پر ضرور آپ سے گفتگو کروں گا ایک تو ننی منی معیشت ہے ایک رات و رات کا ذکر ہے ایک نہرو کی بات کی آپ نے چوتھا لفظ میں خود ہی حضب کرنا چاہتا ہوں میں اس پر گفتگو نہیں کروں گا لیکن نہرو سے شروع کر لیتے ہیں نہرو نے پاکستان کے بارے میں جو بھی کہا نہرو نے تو گاندی کو بھی ایک لیٹر لکھ دیا تھا جس میں انہوں نے واضح طور پر اختلاف کر دیا گاندی نے یہ بولا کہ میں جواب دینا چاہتا ہوں لیکن دینا نہیں چاہتا کیوں نہیں دینا چاہتا کیونکہ پروسس ابھی آگے چل رہا ہے اور یہ وہ دور تھا جب نہرو انگلینڈ سے ہو کے واپس آئے تھے اور آغاز تھا ان کا سیاست میں بڑے انسپائر تھے وہ گاندی سے اور گاندی ان سے بڑے انسپائر تھے اور واضح طور پر انہوں نے اختلاف کر دیا نہرو کے حوالے سے تو میں گفتگو کرنا نہیں چاہوں گا کہ جو اپنے آغاز میں اپنی ہی قیادت سے اتنے نارا ہوں اور ان کو جو جواب سننے پڑے میں آگے چلتا ہوں اگر آپ کو اختلاف ہو تو ضرور بات کیجئے گا میرے پاس وقت اور حالات اتنے نہیں ہیں کہ میں اس کو تفصیل میں جاؤں ہوں یہ ریفرنس اور یہ کتاب کا حصہ آئندہ ریکارڈ ہیں یہ بات ہیں رات و رات کی آپ نے بات کی اور بات کی اس حوالے سے پی ٹی آئی کے حوالے سے رات و رات مراد سعید کو یاد تھے جب انہوں نے اگلے ہی صبح بہت سارا کرزہ واپس کرنا تھا میں چاہوں گا کہ تھوڑے سے جملے اس پہ ضرور ہو جائیں دیکھئے کرزے ورزے کی بات چھوڑیں آپ جو اصل موضوع بات کر رہے ہیں اس پہ بات کریں آپ نے جو کہا کہ تبدیلی پنجاب میں تبدیلی تو بھئی جو عثمان گزدار کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ شروع دن سے متنازع تھی کیونکہ وہ ایک ایسے آدمی تھی جن کا کوئی تجربہ نہیں تھا اور وہ وزیر بھی نہیں رہے تھے کبھی تو عمران خان صاحب کو ایک ایسا آدمی چاہیے تھا پنجاب میں جو ان کے اس کے اوپر چلے کٹ پتلی ہو جو ان کے شاعروں پہ چلے پرویس خٹک سے ان کا کوئی تجربہ اچھا نہیں رہا تھا خیبر پختون خان میں وہ بہت انڈیپینڈنٹ ہو گئے تھے ان کی بات نہیں مانتے تھے تو وہ پنجاب کو ایک اپنے پروکسی کے ذریعے چلانا چاہتے تھے اور دوسری بات یہ کہ امزان خان کو جو پنجاب کی حکومت ملی ہے وہ ساؤتھ پنجاب کے ایم پی ایس کی وجہ سے ملی ہے تو ساؤتھ پنجاب بھی کوئی وزارت اعلیٰ دینا ان کو سوٹ بھی کرتا تھا وستی پنجاب نے تو انہیں قبول ہی نہیں کیا وہاں سے بہت کم سیٹیں ملی ووڈ بھی بہت کم ملے تو لاہور کا میڈیا تو پہلے ہی بہت خلاف تھا عثمان بزدار کے پہلے دن سے ہی مخالفت کرتا رہا آپ یہ دیکھئے کہ صادق حسین قریشی کے بعد پہلی بار یعنی چالیس سال کے بعد پنجاب میں ایک ساؤتھ پنجاب کا وزیر اعلی آیا چیش اگزیکٹیو آیا تو وستی پنجاب میں تو ان کی شروع سے وہ مخالفت تھی اور اب تک مخالفت ہے اور رہے گی اور وہ وستی پنجاب جو ہے اس کا پاکستان پر ایک آئینی گریفت ہے پاک پنجاب پر بھی آئینی گریفت ہے فیڈریشن میں بھی ایک آئینی گریفت ہے یہاں کی بیروکریسی سیول ملیٹری بیروکریسی بھی ہے ساسدان بھی ہیں اور پھر یہ جو ایک مرکنٹائل بہت بڑا تاجر تبتہ پیدا ہو گیا ہے ہمارے ہاں وہ وستی پنجاب اور شمالی پنجاب میں اس کا بہت ساسی اثر و رسوخ ہے تو اب یہ جو ہٹانے کی بات ہو رہی ہے اب یہ جو وزراء بیان دیتے ہیں ان کا مسئلہ تو بہت ساتھ ہے جس کو ڈیویلیپمنٹ سکیم زیادہ نہیں ملتی پسند کے مطابع کیا اس کا کوئی ایس پی ڈی ایس پی اس کی مرضی سے نہیں لگتا وہ وزیراء اللہ کے خلاف کوئی بیان داگ دیتا ہے بلیک میلین کے لیے یہ تو بہت سیمپل سید آتا ہے اس کا کوئی ایس پیل سے تعلق نہیں ہے البتہ اسمان بزدار اتنے ایسیشنٹ نہیں تھے شروع میں اور اتنی کے توقع لوگ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے چونکہ بہت زیادہ امیدہ باندھی ہوئی تھی لیکن اب دو سال ہو گئے وہ خاصے تجربے کار ہو گئے اب اگر ان کو بدلیں گے نیا آدمی آئے گا پھر وہ ایک سال تجربہ حاصل کرے گا تو کیا پی ٹی آئی کو تو اس سے اور نقصہ نہیں ہوگا اب زیادہ تر بات ہو رہی ہے یاور عباس کی جن کا تعلق ہٹک سے ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیرمین ہیں کہ وہ وزیراء اللہ بن سکتے ہیں علیم خان کے اوپر کیسز ہیں اور ان کے خاجہ سعاد رفیق سے بزنس پارٹنرشپ ہے ان کے اوپر تو جانے کی کوئی امکان کم ہے اس طرح آپ یہ دیکھئے کہ پرویز علاہی ہے کبھی پی ٹی آئی نہیں چاہے گی کہ اپنا جو سارا کچھ ہے وہ کافلیب کو دے دے تو اس کا بھی امکان کام ہے لیکن ادنا صاحب میں تو یہ پوچھنا جارہا ہوں پنجاب میں ایم پی اے نہیں ہیں وہ فاق میں ہیں تو ان کا بھی چانس نہیں ہے اور یاور عباس کے اپنے الگ مسائل ہوں گے لیکن ادنا صاحب وزیراء اللہ جو ہیں وہ مضبوط تھے اور انہوں نے بارہا مرتبہ بڑی تنقیب کے باوجود یہ کہا ہیں آگے چل کے ان کا کردار جو ہے وہ نمائی نظر آئے گا اور ترقی کی جانب گابندن ہوگے اور ورڈ وسیم اکرم پلس بھی یہ عمران خان کی جانب سے ہے کہ وہ واضح طور پر اس کو نا دفاع کرتے رہے اس بات کا اور اب اگر جس طرح یہ بات کی جا رہی ہے اور سرائے بتا رہے ہیں آن شہرالی صاحب میں بات کی تو اگر تبدیلی آتی ہے تو وہ سٹانس جو ان کا جو بڑا فرم ری وہ بات کرتے تھے کہ واقعی کوئی ٹینچر نہیں کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ان کا فیصلہ بالکل درست ہے اگر اتنی تاخیر کے بعد اس کو بدلنا پڑ گیا تب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں اگر بدلنا پڑ گیا تو میرا خیال میں تو سیاستردان جو ہے نا وہ روزانہ ہی اپنا موقع بدلتے رہتے ہیں چاہے عمران خان ہو کوئی اور پارٹی ہو پیپلس پارٹی ہو نو لیگ ہو سیاستردانوں کو موقع بدلنے میں کوئی زیادہ شرم احساس نہیں ہوتی ہے نا وہ ظاہر ہے کہ انہیں بھی پتا تھا کہ عثمان بزدار اتنے کامپیٹنٹ نہیں ہے پھر بھی وہ اس کا دفاع کرتے رہے اپنے آدمی کا کون دفاع نہیں کرتا ہر آدمی دفاع کرتا ہے یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آدمی کو کہتے کہ یہ بڑا کمزور ہے نلائک ہے نائل ہے اور اتنا ایفیشنٹ نہیں ہے وہ تو حاصلہ بڑھانے کے لیے ایسی باتیں کی جاتی ہیں تو سیاست میں تو موقع بدلتے رہتے ہیں اسے آپ نے دیکھا کہ وہ شہباز شریف کہتے تھے مزرداری کو سڑکوں پر گھسیتوں گا اور پھر اب برون کے ساتھ آلائنس میں بھی ہیں تو یہ تو اکلی اہم بات نہیں ہے اہم بات یہ ہے کہ جس آدمی کو نیا وزیراعلا بنائے کیا وہ ڈیلیور کر سکے گا کیا وہ اپنی جلدی جو ہے پنجاب کی موزور جو افسر شاہی ہے اس کو کابو کر سکے گا عثمان بزار تو اب بہت حد تک جو ہے وہ چیزوں کو سمجھ گئے ہیں معاملات کو اور آہ ساؤت پنجاب میں تو اس وقت تحریک انصاف جو ہے وہ ٹھیک ہے اور اصل تو اس کا گھر جو ہے تحریک انصاف کا ساؤت پنجاب ہے اور آئندہ بھی وہی رہے گا وستی پنجاب جو ہے وہ تو نواز شریف کے ساتھ ہے وہ تو اگر آپ کچھ بھی کر لیں الٹے ہو جائیں سیدھے ہو جائیں وستی پنجاب تو تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہے نہ ہوگا ابھی اٹک سے اگر وزیراعظم پنجاب میں بہت ریزنٹمنٹ ہوگی باقی ریاستی دارے جو ہیں وہ میڈیا میں خبریں پھلاتے رہتے ہیں تبدیلی کی جیسے حکومت آتی ہے نا کہتے ہیں اب وزیراعظم فلاں ڈیٹ کو چلا جائے گا فلاں مہینے کو چلا جائے گا فلاں مہینے کو چلا جائے گا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وزیراعظم کو پریشر میں رکھا جائے شاہد آن شہرازی صاحب کچھ باتیں ہیں یعنی میں خود اس کا آگاز کرنا چاہوں گا ایک تو لیکن تبدیلی سرکار میں کچھ لفظ تبدیلی کا جو اضافہ ہوا تھا اس میں یہی چیزیں تھیں کہ شاید تبدیل ہوگا بہت کچھ لیکن اگر رویے اور ایٹیٹیوڈ اور انداز وہی رہیں گے تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھیں ادنان صاحب پہلے فرما رہے تھے پہلے اسے میں جب ہم بات کر رہے تھے کہ جی عوام چاہتی ہے کہ سرسو جو ہے وہ اتھیلی پہ جلدی جمع اور تبدیلی آئے اور ابھی ادنان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریاستی ادارے جو ہیں وہ خبریں اس طرح کی لگاتے ہیں پلانٹڈ کرتے ہیں کہ وہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے تو خیر اس پہ تو مطلب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ان دونوں چیزیں ایک دوسرے سے بڑی دور ہیں لیکن جو وہ بات کر رہے ہیں عثمان بزدار صاحب کی اس پہ میں یہ کہنا مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی انہوں نے سیکھ ہے تو بھائی کیا ہم نے عمران خان صاحب جو ہمیں کہتے تھے دو سو لوگ میری ٹیم تیار بیرون ملک سے آنے والے یہاں پہ ٹیکنو گریٹ میں نے ہوم ورک کر لیا ہماری جناب وہ کمیٹی بن گی یہ کمیٹی بن گی تو انڈ میں آپ کو عثمان بزدار کو دو سال لرننگ پروسس پہ رکھنا تھا اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عثمان بزدار کو اٹھائیں گے تو کوئی اور سیکھے گئے ایک سال میں تو حکومتیں اس طرح چلتی ہیں ریاستیں اس طرح چلتی ہیں صوبہ پنجاب آپ کا آپ سے زیادہ پاکستان ہے آپ کے گیارہ بارہ کروڑ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں یہاں کی بیوروکریسی یہاں کے معاملات کیا عمران خان صاحب کو یہ نہیں پتا تھا کہ اگر وہ عثمان بزدار صاحب کو لگا رہے ہیں اور اب بھی اتنا نادر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سیکھ گئے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں کل وہ ایک انکر سے بھاگے ہیں دو دن پہلے ایک اور انکر کو انہوں نے ٹائم دیا جب ٹیم پوری وزیرالہ حوث پہنچ گئے کوئی کال ہی نہیں اٹینڈ کر رہا انٹرویوز تک وہ دے نہیں رہے اور انٹرویوز ٹائم دے کے وہ نہیں دے رہے تو کائے کی لرننگ اور کائے کا جناب میرا یہ میرا معذرت کے ساتھ میرا یہ موقف ہے کہ خان صاحب نے اس میں کوئی شک نہیں خان صاحب ایک ایسا شخص لے کے آئے کہ وہ پنجاب پہ خود حکومت کریں لیکن یہ خان صاحب نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی پنجاب کے وہ تبدیلی جنہوں نے نون لیگ کے خلاف کھڑے ہوئے پپلز پارٹی کے خلاف اور نون لیگ کی آپ کو پتہ ہے پنجاب میں بڑی گرپ تھی اور گرپ ہے ان لوگوں کے ساتھ خان صاحب نے بہت بڑی زیادتی کی ہے اس صورت میں کہ عثمان بزدار صاحب کو سامنے لائے اور عثمان بزدار صاحب جاری رہے گی لیکن میں جاؤں گا مظاہر صحیح کی جانب مظاہر ہم بات کر رہے تھے انڈین ایجنسی را کے حوالے سے اور اس کے علاوہ جو حملے ہو رہے تھے اس کی گفت کو ہو رہی تھی لیکن اہم بات میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ریاست کے خلاف گروپس ہیں یہ کہاں سے آپریٹ ہوتے ہیں اور آخر کیا وہ ہر رکعت ہیں اور کدھر جا کے تانے بانے جہاں ختم ہوتے ہیں یہ سارے کا سارا سلسلہ کتنا ووچ ہو رہا ہے عزب بلکل دیکھیں یہ ذکر تو راک چل رہا ہے کیونکہ انڈیا چاہتا ہی نہیں کہ پاکستان میں آمن ہو تو بیسکلی انڈیا ہی کرتا ہے ان سب چیزوں کو لیکن وہ اپنے پڑوسی جو ملک ہے افغانستان وہاں سے ان گروپس کو جاہے وہ آپریٹ کراتا ہے اس کی مثال ہے کہ دیکھیں چائنیز کانسلیٹ حملے کا جو ماسٹر مائن تھا اسلام اچھو وہ جو ہے افغانستان میں ایک جاہے وہ جگہ افغانستان میں ہی مارا گیا تھا تو یہ اس بات کا موبول تصبوت ہے کہ یہ افغانستان کوئی سرزمین جاہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور پاکستان میں ایسے لوگ وہ ٹارگیٹ کرتے ہیں جو کہ معاشی طور پہ بہت زیادہ غیر مستحقم ہو لیکن اب ہمارے پاکستان کے اندر مختلف صوبوں کے اندر رو جاہے وہ مکمل طور پہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ کسی طرح قدم جمع لے لیکن ہمارے جو حساس ادارے ہیں وہ ان کو اس کو جاہے وہ قدم جمع لے رہا اگر کے بی کی بات کریں تو وہاں پر وی ٹی ایم کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ایکٹیف روڑ سپورٹیٹ لوگ ہیں بلزستان کے اگر ہم بات کریں تو بی لے یہ مکمل طور پہ جاہے وہ روڑ سپورٹیٹ ہے اس کے علاقہ کر سندھ کی بات کریں سندھ میں آپ ایم کیم لندن کو دیکھ سکتے ہیں جی اے سندھ کو دیکھ سکتے ہیں بی لے لے دیکھ سکتے ہیں آہ سندھ دیش کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ سب وہ لوگ ہیں جو آپ روہ کے لیے کام کر رہے ہیں اور فسکلی ان کو جاہے وہ آپریٹ جو کیا جا رہا ہے وہ افغانستان سیکھ کیا جا رہا ہے تمام ایسے لوگوں کو اب شامل کیا جاتا ہے جن کا کوئی کرمینل ریکارڈ نہ ہو کرمینل ریکارڈ جن کا نہیں ہوتا ان کو پکڑنا تھوڑا سا دشواری کا کام ہے مشکل ہو جاتا ہے اور لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں پولیس ہے وہ بہترین کام کر رہی ہیں تو یہ تمام تر معاملہ جو ہیں وہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے لیکن ایک اہم سوال ہے مظاہر کہ آخر بھارت بکلاہٹ کا شکار ہے کیوں یعنی یہ اتنے ڈیٹ ورکس بنائے گئے پاکستان کے خلاف کام ہو رہا ہے سادشیں کی جا رہی ہیں بہت سارے مراحل اور بہت ساری جگہوں پہ جس طرح آپ میں افغانستان کا ذکر کیا اسے استعمال کیا جاتا ہے تو آخر بھارت بکلاہٹ کا شکار کیوں ہے دیکھیں بھارت بکلاہٹ کا شکار دو تیم مجوہات کی بنا پر ہے دیکھیں اس کو آہ اسرائیلی ایجنسی رو جو مساد جو ہے اس کی بھی سپورٹ حاصل ہے اب یہ سوچتا ہے کہ امریکہ بھی اس کو سپورٹ کرتا ہے لیکن امریکہ بھی خود پاکستان کے رحم و گرم پر ہے کیونکہ اس کو افغانستان سے باہر نکلنا گھبراہٹ جو ہے بھاگلاہٹ جو ہے وہ کس وجہ سے ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پہ در پہ اس نے پاکستان پہ حملے کروانے کی کوشش کی مکمل طور پر ناکام ہوا تقریباً سات سے آٹھ ماہ کے دوران دس کے قریب رون جو ہیں جاسوسی جو رون ہوتے ہیں وہ ہماری پاک آرمی نے جب وہ جس کے مار گرا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے تیز ہوائی جہاز کے ساتھ آئے تھے پاکستان پہ حملہ کرنے پاکستان کے لیے پتہ نہیں کیا کیا سوچا تھا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن ہمارے دو پائلیٹس نے حسن صدیقی وغیرک اگر بات کرنے تو انہوں نے مہیں مار گرایا اور ابھی نندن کو نہ صرف قید کیا بلکہ اس کو چائے پلا کے بڑے اچھے محول میں اس کو رخصت کیا ہر جگہ سے ناکامی نے بھارت کے قدم جو وہ چوم رکھے ہیں تو اس میں سے اب گبرات کا شکار ہے اب سردی اس کے اگر معاملات دیکھ لیں آہ نیپال سے اس کی نہیں بنتی چائنہ سے اس کی نہیں بنتی اب بنگلہ دیس سے انٹرنل ہی اس کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں پاکستان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے تو مکمل دیکھیں مودی کی پالیسی جو ہے بلکل انٹی مسلم پالیسی ہے جس کا اس کو خمیازہ ہر جگہ بگتنا پڑھا ہے کشمیر کے حالات آپ دیکھ لیں کہ ایک سال سے وہاں لوگ ڈان پڑھا ہوا ہے وہاں پر کوئی ان کا پرسان حال نہیں کوئی پوچھنے والے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی بیان بازی تک تو بات کرتی ہے لیکن اب تک یہ نہیں پوچھنے جا رہی کہ ان کے گھر میں دال لوٹی دلیا کس طرح چل رہا ہے تو تمام تر چیزیں ہونے کے باوجود انٹی مسلم پالیسی ہونے کے باوجود ہم سے بڑی جو ہے وہ پاپولیشن ہے ہم سے بڑی آرمی ہے ہم سے بڑا ان کا ڈیفینس بجڑ ہے اس کے باوجود وہ پاکستان کا کچھ بگار نہیں پا رہے ہیں ان کا میڈیا جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ غلط بیانی کرتا ہے اگر کووڈ کے سلسلے میں پاکستان چائنہ کی میٹنگ ہوتی ہے یا جنرل کمر جعوید باجبہ کی کاؤنٹر پارٹنر سے جن کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس پہ بھی یہ عزامات لگا جاتے ہیں کہ یہ انڈیا کے خلاف جو ہے وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں ماننے کی تیاری کر رہے ہیں تو بہت ہی جو ہے غیر مناسب چیزیں ہیں جو انڈین میڈیا انڈین آرمی انڈین وزیر آزم ان کے جانب سے کی جاری ہیں لیکن مسلسل ناکامی ان کے قدم چوم رہی ہے یہاں پاکستان برکل مظاہر مسلسل ناکامی ناکامی کا سامنا ہے انہیں ناکامی کا سامنا ہے اور میں اسی حوالے سے ایک سوال ضرور آپ کو کروں گا اور آپ ہمارے ساتھ ہیں میں آوگا آن شرازی بادم کر رہے تھے دیامر دیامی بھاشا ڈیم کی اور ڈیم کے حوالے سے تاریخی سنگے میل بھی کہا گیا اور منصوبے سے چونسل ڈاک اکٹ فٹ پانی دخیرہ ہو سکے گا یہ کہنا ہے اس شخصیت کا جس کی ٹویٹ کا میں ذکر کرنے والا ہوں سیر سیمنٹ تعمیراتی شعبوں کو فروغ حاصل ہوگا چیئرمن سی پیک آتھارٹی آسم پاچوا کا یہ ٹویٹ ہے تو وہ اس کو جس انداز سے لے رہے ہیں پہلے تو ہم سیاسی حوالے سے کفتو کر رہے تھے کہ سیاست کیا کیا رخ اختیار کرتی ہے ہم نے ناکامیاں بھی دیکھیں کامیابیاں بھی دیکھیں دے رہے درستایت بھی ہم کہہ رہے ہیں لیکن اب چیئرمن سی پیک آتھارٹی یہ جملے بول رہے ہیں تو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آہ دیکھیں صاحب کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کے پروگرام کے دامنے وقت میں گجائش کام ہوگی وہ جملے میں نے کہنے تھے وہ کہا کہ پھر اس طرف آتا ہوں آہ بات یہ ہے کہ وہ جو پنجاب کی بیوروکریسی کی بات ہو رہی تھی اور عثمان بزدار صاحب کی بات ہو رہی تھی اس میں صورتحال اب اس وقت یہ ہے کہ پنجاب کی پوری بیوروکریسی کہا یہ جا رہا ہے اب عثمان بزدار صاحب نے قابو کر لیا ہے وہ عثمان بزدار صاحب سے مطلب نہ تکڑی ہوئی بیٹھی ہے آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ میرا بھائی علاقہ ہے کوٹ مومن وہاں کی اگر بات کریں تو وہاں پہ پہلے یہ صورتحال تھی کہ جو آفیسر تھے ایسی لیول کے آفیسر وہاں پہ ہوتا ہے تحصیل دارے کوئی بڑے تو وہ سلسلہ ہوتا نہیں تحصیل چھوٹے اور یہ صرف کوٹ مومن کی نہیں پنجاب کی تقریبا تمام تحصیلوں کی بات نے آپ کو کہا وہاں پہ اب بیوروکریسی اتنی موزور ہو گئی ہے گندگی پڑی ہوئی ہے سیوری کا سسٹم کوئی نہیں ہے سارا کچھ تباہی بربادی ہوئی پڑی ہے بیوروکریسی جناب اپنے کمروں سے باہر نکلنے کو دی جانے ہیں اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں انجائے کر رہے ہیں اور اگر کوئی ان کے خلاف صحافی بات کرے وہ اس میں الزام لگا دیتے ہیں کوئی سیول سوسائیٹی کا بندہ بات کرے اس میں الزام لگا دیتے ہیں کہ جی صحافی بات کرے تو وہاں پہ چھوٹے شہروں میں تو صحافیوں پہ بخیدہ طور پر یہ الزامات جی یہ تو ہمیں بلیک میل کر رہا تھا اب بیوروکریسی کا طریقہ کار دیکھے نا یہ ہمیں بلیک میل کر رہا تھا جی کوئی سیول سوسائیٹی کا بندہ بات کرے گا کھے گا یہ ہم سے کوئی مفاد چاہتا تھا تو جیسے وہ بات ہو رہی تھی نا کہ جی بیانات دیا جاتے ہیں کہ اس کو جی فانڈ نہیں ملے نہیں نہیں ہر جگہ یہ صورتحال نہیں ہوتی اب میں کوٹ مومن کی میرا وزٹ ہوا ریسن اور میں نے دیکھا کہ وہاں پہ تباہی بربادی ہے اور جناب وہ لوگ وہاں پہ صحیح بات آپ کو بتاؤں وہاں پہ شہباز شریف کو یاد کر رہے ہیں اور یہی چیز عمران خان صاحب کو سمجھنی چاہیے کہ اس بیوروکریسی کو جب تک وہ لگام نہیں ڈالیں گے جب تک مضبوط بندہ اوپر نہیں بٹائیں گے تب تک لوگ شہباز شریف کو یاد کریں گے خیر آپ بات کر رہے تھے سی پیک آتھارٹی کی آہ سی پیک آتھارٹی کو کچھ اور جو ہیں پارز بھی دی جا رہی ہیں آپ کے سامنے وہ بھی سٹوری آئی ہوگی تو جنرل آسم سلیم باجوا کی بات کریں تو ان کا بڑا ایکنا پاکستان کی سکورٹی کے حوالے سے اور ان معاملات کے حوالے سے کیونکہ وہ کمانڈر سدرل کمانڈ بھی رہے ہیں تو وہ تمام چیزوں کو بڑا مطلب نہ مائنیوٹلی اور کلوزلی جانتے ہیں تو ان کا اس سیٹ پہ ہونا بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ یہ صرف ڈویلمنٹ کی سیٹ نہیں ہے یہ سٹریٹیجک بڑی امپورٹنٹس کی سیٹ ہے دونوں چیزیں اکٹھی ہیں آہ تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا بالکل اس سے یقینی طور پر ڈویلمنٹ کا ایک نیا رستہ کھلے گا آہ ہمیں پانی کی جیسے ساڑھے بارہ لاکھ اکڑ جو ہے آہ وہ اس سے سہراب ہوگا آہ تو میرا یہ خیال ہے کہ جتنی آہ جو تیز روی سے یہ پروجیکٹ مکمل ہو اس کے ہی فائدہ ہوگا اگر یہ پھر سست روی کا شکار ہوتا ہے یعنی سیاسی عدم میں استعقام معاشی عدم میں استعقام ان معاملات کی وجہ سے تو پھر اس کا پروبلم نہیں میں تو چیرمن سی پیک آتھارٹی جو ہے اس حوالے سے ضرور یہ چاہوں گا کہ وہاں پہ اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں وہاں پہ تو مضبوطی نظر آتی ہے کہ وہ یہ جو پروجیکٹ ہے وہ کتنا کیا ہوگا اور کتنا کامیاب ہوگا وہ ریاست کی ایک اہم ادارے میں سہر کر چکی ہیں اور ریاستی لوگوں کے ساتھ ان کی کیونکہ وہ بڑا عرصہ پوری انہوں نے زنگی کا ایک جو پروفیشنل لائف ہے وہ تو ساری پاک آرمی میں گزاری نا تو پاک آرمی کے جو آفیسرز ہیں ان کے جونئرز بھی آج آفیسر مرلپ سینئر رینک پہ ہیں ان کے ساتھ ان کا بڑا اچھا میں یہی سوال لے کے جلتا ہوں عدنان صاحب کے پاس عدنان صاحب چیئرمن سی پیک آتھارٹی آسم سلیم باجوا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹ اس کے حوالے سے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور وہ کامیابی سے آگے بڑھے گا اور سی پیک میں جو کردار ہے فوج کا پاک آفواج کا سیکیورٹی کے حوالے سے اور ان کا مدلل انداز میں اس پروجیکٹ کی کامیابیوں کو بیان کرنا اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں بہت ہی اہم ہے کیونکہ سی پیکٹ پاکستان کا مستقبل ہے اب جو عالمی سیاست میں تبدیلیاں آ رہی ہیں ایک طرف امریکہ اور بھارت اتحادی ہیں اور دوسری طرف پاکستان نے چین کا چین کے ساتھ اتحاد کا راستہ اختیار کیا ہے ہماری جو معاشی ترقی ہے اس کا انحصار سی پیکٹر ہے کہ ہم یہ جو چائنہ کے ساتھ اشتراک سے منصوبے لگ رہے ہیں ان کو بہت تیزی کے ساتھ پایا تکمیل کو پہنچائیں تاکہ ملک میں معاشی ترقی ہو بیجی سکتی ہو انڈسٹریالائزیشن ہو لوگوں کو روزگار ملے اور اس کے بارے میں جو کچھ رکافتیں اگر آتی ہیں بیروکریٹک رکافتیں آتی ہیں یا کوئی اور مسائل سامنے آتے ہیں پاکستان میں امریکی لو بھی بڑی مضبوط ہے اور وہ نہیں چاہتی ہے کہ ہمارا چین کے ساتھ جو قربت بڑھے اور یہ سی پیکٹ جو ہے اتنی تیزی سے مکمل ہو تو ان ساری باتوں کو ہینڈل کرنے کے لیے مضبوط ایک شخصیت چاہیے تھی جسی لیے لیفٹی جنرل لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ آسین سلیم باجوا صاحب کو اسی پیک اتھارٹی کا چیرمن لگایا گیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑے بڑے اہم مہدوں کے اوپر اس وقت ریٹائرڈ جنرلز موجود ہیں جیسے جنرل افزل ہیں جیسے بابدہ کے چیرمن مزمیل صاحب ہیں اور بہت سے ایسی جگہوں پر ہیں تو ایک سیبل ملیٹری پارٹنرشپ کا محول ہے جو کہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے کہ ادارے جو ہیں وہ ایک پیچ پر ہوں اور وہ ہم ہنگی کے ساتھ آگے بڑھیں تو آسین سلیم باجوا صاحب نے اگر بیان دیا ہے تو اس کی ایک اہمیت ہے کہ پاکستان نے اپنے عظم کا اظہار کیا ہے کہ ہم اپنے جو بھی چائنا کے ساتھ ہمارے اشتراک سے منصوبے لگ رہے ہیں اس کے بارے میں پورا عظم ہیں کوئی اس میں رکاوٹ نہیں آنے دیں گے اور ان کو بروقت مکمل کریں گے اور ایسا ہو گیا تو یہ پاکستان کے لیے بہت ہی اہم ہے کیونکہ پاکستان انڈیا کی تو یہ پالیسی ہے جیسے آپ ابھی اپنے ساتھی مظاہر سعید سے بات کر رہے تھے تو انڈیا کی تو پالیسی ہے کہ پاکستان میں دہشتگردی کو فروغ دیا جائے پاکستان میں ایسے گروپوں کی سرپرستی کی جائے کہ یہاں دم استحقام ہو معاشی ترقی رکے اور اس میں وہ کسی حتی کامیاب بھی آپ دیکھیں نا بہت عرصے سے ہماری معاشی گروپ رکی ہوئی ہے تو یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان معاشی طور پر اتنا کمزور ہو جائے کہ ان کے قدموں میں جا گئے جبکہ ہم نے آج تک بہت ریزیلینس کا مظاہرہ کیا ہے بہت مضبوطی کا مظاہرہ کیا ہے بلکل ہمارے ہی ایسے تو اپشن نہیں ہے سوائے کہ ہم سٹی پیک کے اوپر چائنہ کے ساتھ اس طرح کے اوپر ڈٹ جائیں اور سلیم باجوا صاحب کا یہ بیان جو ہے اسی عظم کا یادہ ہے صحیح میں بظاہر وہی آخری کوئیسٹن آپ سے کروں گا کہ جس کی ہم بات کر رہے تھے کہ بھارت بکھلایا ہوا ہے آپ نے واضح کر دیا ناکامی کا مو دیکھنا پڑتا ہے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اس کے باوجود بار بار ناکامی کا مو دیکھنے کے باوجود اور بلکہ بڑی بھرپور جوابی کاروائیاں ہوتی ہیں ہر حوالے سے اور ہر محاض پہ اور ناکامی کا مو دیکھنے کے باوجود اگر بھارت سازش ہی کرتا ہے تو کیوں باز نہیں آ رہا دیکھیں اب یہ تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو سوچنا چاہیے کہ ہماری طرف سے تمام تر شواہد ہم پروائیڈ کرتے ہیں ہمارے سیکیورٹی اداریاں ہمارے دفاعی طور پر دیکھا جائے تو ہم نے تمام تر چیزیں جو ہیں وہ انٹرنیشنل کورٹس میں ڈالی ہوئی ہیں ایویڈنس دیئے ہوئے ہیں لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود یہ بھارت آ بعض نیارہ اس کی دو تیم وجوہات ہیں ایک وجہ سب سے بڑی وجہ تو یہ کہ ہم آری جنسل کرنا کی قربت آہ چائنا کی طرف بڑھ لیئے یہ تریخہ جا رہا ہے کہ سی پیک منصوبہ جیسے بھی ہمارے دونوں ساتھیوں نے ڈسکس کیا کہ سی پیک منصوبہ جو ہے وہ بھی آہ تیزی سے جو ہے وہ آگے کی طرف گامزان ہے ہماری معیشت جو ہے آنے والے وقت میں جو وہ ایک آہ بہتر اور مستحقم ہو جائے گی اس وقت ہم خطے کی ایسی جگہ پر موجود ہیں کہ جو بہت اہمیت کا حامل ہے اس وقت امریکہ بھی ہم سے جو ہے وہ آہ دوستی چاہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو افغانستان سے انخلاق کرنا ہے اس کے علاوہ چائنا ہمارا بالکل ایسا ساتھی ہو چکا ہے کہ جس کو انڈیا چاہتا ہے یہ کسی طرح یہ الگ ہو جائے کہ ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ منصوبہ کر رہے ہیں انڈیا کو برباد کرنے کا انڈیا خلاف جنگ کرنے کا جبکہ ایسا نہیں ہے اور بھی بہت سے معاملات ہیں تو تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ پاکستان سے لوگوں کی قربت بڑھ لائی ہے ہمارے جو لوگوں کو یہ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو غریب لوگ ہیں حملے کروانا چاہتے ہیں اس میں بھی ناکامی ہو رہی ہے تو یہ مکمل طور پر پستی کی طرف ہے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک بندہ جب دباؤ کا شکار ہے تو وہ حرکت میں آئے گا تو بھارت مسلسل حرکتیں کیے جا رہا ہے کہ پاکستان کو ڈیمیج کرے نقصان پہنچا ہے ڈینٹ پہنچا ہے لیکن ہمارے حساس ادارے سیکیورٹی ادارے رینجر اور ویسے بھی یہ دنیا نے دیکھا کہ بھارت جو بھی کر رہا ہے اس میں ناکامی کا سامنہ ہو رہا ہے لیکن میں یہاں پہ آن جھرادی آپ سے چاہوں گا کیونکہ سی پیک کی بات ہو رہی ہے پروجیکٹری بات ہو رہی ہے اور بھارت کا کردار عجید ہے کہ بھارت کا کردار ہمیشہ پہلے دن سے ہی پاکستان کے حوالے سے بھارت نے تو پاکستان کو بطور ریاست تصریم ہی نہیں کیا اور بھارت بھارت کا جب پاکستان کو ازادی ملی تو اس وقت بھی یہ خیال تھا کہ زیادہ سے زیادہ چھے ماہ یہ مزید سروائب کر سکیں گے لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ آل دو کہ اگر ہم رقبے کی لحاظ سے دیکھیں اگر ہم آبادی کی لحاظ سے دیکھیں ریسورسز کی لحاظ سے دیکھیں تو بھارت ہم سے کئی گناہ بڑا ملک ہے لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ بھارت ہم سے بڑا ملک ہے ہم اگر ہاکی کا کرکٹ کا ورڈ کپ کھیلتے ہیں ہم بھارت کے ساتھ ٹکر کا کھیلتے ہیں میچ کھیلتے ہیں آنکھ کی کھیلتے ہیں ٹکر کی کھیلتے ہیں جو بھی فٹبال نہیں تو یہ تو جب بھی آمنہ سامنا ہوا تو ثابت بھی کیا باقی سوچ جب ہم آپ دیکھیں یہ ابھی تو ریسٹ ستائیس فروری گزر کے گیا ہے اس وقت بھی ان کو سمجھ آ گی آہ تو بھارت کا یہ خیال ہے کہ خیتے کی چودرات میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ پاکستان ہے اور کمزور پاکستان آہ اب تو نیپال بھی انہیں آنکھیں دکھانے شروع ہو گیا نیپال مالدیب کی طرح کا پاکستان آہ بھارت کا خواب ہے اور خواب دیکھنے پر پابندی نہیں ہے اسی چکر میں بھارت خود مالدیب اور نیپال والی شکل نہ اکتیار کر جائے کیونکہ دس سے بارہ ریاستوں میں تو ایکٹیو قسم کی انسرجنسی وہاں پہ چاہ رہی ہے اور ابھی اگر کرونا کی آپ بات دیکھیں تو تقریبا ایک ملین کیسز ساڑھے نو لاکھ کراس کر گئے ہیں اور روزانہ کی بنیار پہ تقریبا آٹھ سات سو لوگ ان کے مر رہے ہیں اور یہ تب صورتحال ہے جب ابھی آہ اس طرح رپورٹنگ نہیں ہو رہی کھلی رپورٹنگ نہیں ہو رہی بہت ساری ایسی ریاستے ہیں جہاں پہ بالکل کسی قسم کی آہ ٹیسٹ ہی نہیں ہو رہے کیونکہ وہاں پہ ناغلینڈ وغیرہ میں آپ کو پتا ہے کہ کیا صورتحال ہے اور اس کے ساتھ جت جو دلی میں کیسز ہے پاکستان میں جتنے کل کیسز ہیں ان کے ہافت جو ہیں وہ اس وقت تک صرف بھارتی دلی میں آ چکے ہیں تو اسے آپ خود اندازہ لگا لیں آہ کہ موڈی سرکار کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ان پہ انٹرنل پریشر پڑتا ہے تو وہ پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ تمام معاملات کو اپنی عوام کو پاکستان بیچا جائے پاکستان کی طرف الزامات لگائے جائے اور پھر اس طرح انٹرنل پریشر جو ہے وہ کام کرتے ہیں صحیح وقت کی قلت کے بعد مجھے اجازہ لینا ہوگی عام شہرازی آپ کی حامد کا شکریہ اور اس کے ساتھ ساتھ محترم جناب ادنان عادل صاحب میرے ساتھ موجود تھے پروگرام میں آن لائن ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں مظاہر صحیح تھے میرے ساتھ ان افراد کا شخصیات کا قیمتی وقت اور قیمتی تجدیہ دینے کا شکریہ ادا کرتا ہوں ناظرین پروگرام کا بک ختم ہوا چاہتا ہے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بات